بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میں نے سیاسی ڈیپ سٹیٹ اتوار کے دن اسحاق ڈار کے جانب سے پاکستانی عوام پر ایک زبردست قسم کا توفہ دیا گیا ہے گفٹ دیا گیا ہے اور اس گفٹ کی پاکستانی عوام مستحق ہے کیونکہ یہ گفٹ پاکستانی عوام چاہتی ہے کہ اس طرح کے گفٹ اس طرح کے توفے پاکستانی عوام کو ملنے چاہیے یہ اسی کی عادی ہے اسی کے ساتھ پاکستانی عوام کے ساتھ اسی طرح کا سلوک ہونے چاہیے کہ اس کو ایسے ہی گفٹس ملتے رہیں ان کرپٹ اشرافیہ کے جانب سے ایسا کیوں ہے جناب حکومت ابھی یہ دعوے کر رہی تھی کہ وہ ای ایم ایف کے ساتھ معاہدے تائے کرنے کے لیے مشکل فیصلے کرے گی عام آدمی کو غیر ضروری بوجھ سے بچائے جائے گا ابھی جو ہے وہ دو دن باقی تھے یہ حکم تاریخ سے لیکن کیا کیا جاتا ہے پیٹرول پمپ مالکان جو ہے وہ یہ بھاپ جگہ جاتی ہیں کہ پیٹرول بڑھنے کے بڑھے گا کیونکہ ڈالر کی قیمت جو بڑھی ہے تو قیمتوں میں ہر صورت اضافہ ہوگا ایسے میں انہوں نے تیل کی مصنوعی قلت پیدا کر دی جس کا اطراف جو ہے وہ جو وزیر دفاع ہے خاجہ آصف اس نے بھی کیا یوں آگرہ کی جو سمبری ہوتی ہے اس کو نظر انداز کرتے ہو یا یوں کہیں کہ آگرہ کو نظر انداز کرتے ہو پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں وزارت خزانہ نے از خود اضافہ کر دیا آگرہ سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کی سمبری طلب نہیں کی گئی قانون کے مطابق پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق سمبری آگرہ نے تیس جنوری کو بھیجوانا تھی لیکن اس کے جو حکام ہیں وہ لا علم رہے کہ ان کے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح کا کام ہونے جا رہا ہے اب دیکھیں دوسری جنب اس کے اثرات کیا پڑھ رہے ہیں آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اونرس جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ دس فیضت قرائے بڑھا رہے ہیں اب اس کا بوجھ کس کے اوپر پڑے گا عام آدمی کے اوپر پڑے گا اور عام آدمی تو وہ تو کہتا ہے کہ آوے ہی آوے شہر آوے ہی آوے ایک واری فیئر شہر وہ دوسرا کہتا ہے ایک زرداری ساپے بھاری ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اب یہی آپ کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے وہ جو گئے ہوئے تھے مریم کو استقبال کرنے کے لیے سب یہ سب اچھا اب ایک اور یہ ان کا بیانیاں دیکھیں کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہے ہیں اس کی غلط پلیسیاں تھی دو تین سال جو تین سال اس کی وجہ سے یہ آج ہوا ہے اوہ بھائی اس کے اپ کے اپنے جب آپ آئے ہو اس وقت کے آداد و شمار جو آپ نے پچھلی حکومت کے عمران خان کے حکومت کے جاری کیے تھے وہ جواب خود ہی دے دیتی ہیں کہ کون کتنے پانی میں تھا ایک ملک اچھا بھلا چل رہا تھا اور کچھ پٹڑی پر آ رہا تھا اسے دوبارہ پٹڑی سے اتار دیا گیا یہ نتیجہ تو نکلنا تھا اور پھر نتائج اس طرح کے اس وجہ سے بھی ہیں کہ آپ نے جو فیصلے لینے تھے شروع میں جب آپ آئے اپریل میں اس وقت فیصلے لینے تھے وہ اس وقت نہیں لیے پھر کہا گیا جی اب عساق دار آئے گا وہ آ کر ہماری محشت کو چار چاند لگائے گا لگ گئے ہیں چار چاند چار کے اب بارہ چاند لگے پڑے ہیں یعنی سے بھی زیادہ کے چاند لگے پڑے ہیں ابھی اور بھی لگ رہی ہیں یعنی سے یہ مصنوات ٹرانسپورٹ مہنگی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے باقی تمام ٹرانسپورٹیشن جب مہنگی ہوگی تو اشیاء کو ایک جگہ سے دوسرے سے گا لے جانے کے لیے جو کرائے ہیں وہ بڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا انہوں نے کہاں سے دکاندار نے ایک عام فیکٹری مالک نے اس نے کہاں سے یہ چیزیں پوری کرنی ہے اس نے تو وہیں سے عام آدمی سے نکالے گا وہ پیسے گا کون عام آدمی اور اچھی طرح سے پیسنا بھی چاہیے جب اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارا ملک ان اشرافیہ نے برباد کر دیا ہے ساتھ مل کے یہ بھی یہی عام آدمی بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور پھر روتا بھی ہے کہ جب ہماری جب ہے وہ مہنگائی ہو گئی مہنگائی ہو گئی مہنگائی تو ہوگی اب مہنگائی کا بھی دیکھیں مہنگائی کی نئی لہر آگئی زمدار کوئی اور نہیں عساقڈار ہوں گے تجزیہ کار کیوں نہ ہو یہ سارے ہیں یہ شباز شریف بھی ہے زرداری بھی ہے نواز شریف بھی ہے مریم بھی ہے بلاول بھی ہے اور ان کے پیچھے بیٹھے ہینڈلرز جنہیں پچتر سال کا تجربہ ہے جو اس ملک کو برباد کرنے کے پچتر سالہ تجربہ کار ہیں وہ وہ سب اسی اس کے ذمہ دار ہیں نئے نئے تجربے کرتی ہیں آئے روز اور ابھی تک ان کے کانوں پہ جون نہیں رینگ رہی یہ تو حال ہے اور پھر کرتے کیا ہیں جناب یہ اب ایک اور خبر ہے رانہ سناولہ کہتا ہے کہ کیا ہم نے فواد چودری پر بیس کلوک ہرون ڈالی ہے بھئی آپ کے آپ حکومت میں آپ کچھ بھی ڈال دو آپ سے کسی نے کیا پوچھنے وہ جو پچتر سال اس ملک خداداد کو برباد کرتے رہے ہیں وہ ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا تو آپ سے کیا پوچھے گا جو ہیں ان کے بغل بچے عدالتیں وہ بس کیا کہیں کمپرومائزڈ ہیں یہ تو ہونا تھا ہماری عوام کے ساتھ اور ہو اچھا ہے ایک خرال صاحب ہیں جناب صحافی ہیں لاہور سے تعلق رکھتی ہیں جیسے ہی پیٹرول کی قیمت بڑھی تو ان کا کہنا تھا کہ میں تو اس کے بارے میں احتجاج کروں گا جناب ہمیں آواز اٹھانی چاہیے پھر کیا ہے کہ انہوں نے کہا ٹویٹے پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب لوگ آئیں اور ہم سب مل کر احتجاج کرتی ہیں تو پھر کیا ہوا ہوا کچھ یوں کہ جب وہ گئے تو احتجاج کرنے جناب شروع شروع میں تو دیکھئے صرف میڈیا کی گاڑییں کھڑی ہوتی ہیں پھر کچھ دیر بعد کچھ چند افراد آتی ہیں پھر ٹویٹر پر ٹویٹ کے جاتے ہیں جناب یہ دیکھو اپنا حال پھر شرم دلانے کے بعد کچھ اور لوگ آ جاتی ہیں اور کہتے ہیں واہ 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 یہ ہیں ہمارے لوگ جو وہی کام ہیں بس جوتے کھانے کے شوقین ہیں اور کہتے ہیں بندے زیادہ بڑھا دو ہم مطمئن ہیں قوم تو خیر ہے ہی نہیں چلتے پھرتے لوگ ہیں کسی کا مو کس طرف ہے کسی کا مو کس طرف ہے ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا ہے تو ایسے ہی ہو ملتے ہیں اگلے بھی لاغمی طب تک اجازت پاکستان زندہ واد